اور بڑی زبردست بہترین قسم کی مووی بنائی ہے الموس وہ پچیس سو کروڑ سے اوپر کما بھی چکی ہے اور اب آنے والے دور میں می بھی نیکس منت یا می بھی دو مین بعد مارچ یا اپریل کے اندر آسکر وارڈ بھی آ رہا ہے آپ نے سنا ہوگا اس آسکر میں میں بی کے جی اف چپٹر ٹو کو مل جائے می بھی کہی آر آر بھی کافی سوپر ڈوپر ہیٹ مووی رہی ہے اس کو بھی شاید مل سکتا ہے بلکل اس کو مل سکتا ہے لیکن آت کریں انڈیا کی ایک مووی ہے آر 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 اس کا نام ہے جس کے گانے کو انٹرنیشنل آوارڈ ملا ہے گولڈن گلوپ آوارڈ کچھ اس طرح کا انہیں آوارڈ ملا ہے کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کی کسی مووی کو آج تک کیوں نہیں ملا یا آگے ملے گا فرق کیا ہے ان کی موویز میں اور ہماری موویز بلکل اس پہ ساتھ تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے گولڈن گلوپ آوارڈ دیا گیا ہے انڈیا میں اس گانے کو آپ کو پتے ہیں کہ بولیووڈ انڈسٹری تو ہمیشہ سے بہت آگے تھی مگر ساؤتھ انڈیاں موویز بھی کسی سے کم نہیں ہے اور بہت اچھی ان کے پروڈکشن سپلیڈ بھی جا رہی ہے جہن دوستو دوستو آدھی پر اس مووویی فلوپ ہونے کا کیا کرنا ہے اور لوگوں کا ریویو خراب کیوں ہے اس پہ وہیں بات کریں اس کی سرورات اجہ سے ہوئی تھی اور اس کا کارن تھا اس موووی کا فلوپ ہونے کا کارن ہے کہ اتھکس کا یوز نہ کرنا اس موووی میں جو بھی کریکٹر ہیں وہ ٹھیک ہیں اور جو ڈائیلوگ بولے گئے تھے وہ چینج کیے گئے تھے پہلی بات تو یہ ہماری بھارتی سنسکرتی کا سممان نہیں کیا اور ساتھیوں سب سے بڑی بجیے اس موووی کی یہ تھی کہ رامیان پر بحث کی اس موووی کو بنانے کے لیے چھے سو کڑو روپے کا خرچہ ہے لیکن اس کا گرافک بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے سراہا گیا بہت زیادہ appreciation دی گئی ان کی production پہ ان کی animation پہ musical اس پہ مطلب تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے golden globe award دیا گیا ہے انڈیا میں اس گانے کو آپ کو بتائیں کہ بولے وود انڈسٹری تو ہمیشہ سے بہت آگے تھی مگر ساؤھ انڈین موویز بھی کسی سے کم نہیں ہیں اور بہت اچھی ان کے production speed بھی جا رہی ہے اگر بات کروں پی اے موڈی جی کی جو کہ وہاں کے prime minister ہیں تو انہوں نے بہت سادہ سراہا ہے اس چیز کو اور اس پہ tweet کی ہے کہ ام سو پراؤڈ آف ما انڈینز کیا کہیں گے آپ اس چیز کے انڈیا کی اس achievement پہ golden globe award کیوں گے اس سے پہلے وہ لوگ آسکر بھی لے چکے ایمی وارڈ بھی لے چکے مگر golden globe award ان کا دنیا میں پہلی ابھی تک کی ان کی جو ہے نا ہسٹری میں پہلا وارڈ ہے جی بلکل سیکھا آپ نے جیسے ابھی آپ نے منشن کی ہے کہ ان کو پہلے آسکرز بھی ملے ہیں باقی عوارڈ بھی ملے ہیں اس پار ان کو گلوپ کیا عوارڈ کا نام آتا ہے آپ نے golden globe award golden globe award بھی ان کے گانے کو ملے لیکن اگر آپ وہ گانا سنے تو میرے خیال میں وہ ڈیزرف کرتا بھی تھا اس کا وہ سارے production وغیرہ ایڈ تو زیڈ وہ ڈیزرف کرتا تھا تو ملا ہے اگر آپ کو کوئی جسے عمران خان ہمارے پرائم مینسٹر تھے اگر آپ کو وہ اپریشیٹ کریں آپ کے موٹیویشن لیول آپ جو ابھی ایفٹ دے رہی ہیں جیسے ابھی آپ پچاس پرسنٹ ایفٹ ڈال رہی ہیں آپ اس کو انکریز کریں گی تو وہ اپنے انڈسٹری کو سپورٹ بھی کرتے ہیں کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں تو میرے خیال میں آنے والے سال میں وہ اور بھی بہت کچھ اپنا جیتیں گے اور وہ ڈیزرف کرتے ہیں اور عمر اس میں ایک قابلے گور بات یہ بھی تھی کہ ایک آرٹسٹ دوسرے آرٹسٹ کو بہت کم سراتا ہے اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو ایسا نہیں ہوتا لیکن وہاں پہ شارو خان نے جب سنا کی ایفٹ دیا گیا ہے پروپر انہوں نے ڈانس کیا اور اس کے بعد ٹویٹس میں بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا اتنے بڑے سٹار نے بھی اپنے جونئرز کو اپریشیٹ کیا اس مووی کے آرٹسٹ کو اپریشیٹ کیا پروپر انہوں نے بہت زیادہ سرہا پروپر انہوں نے بھی ایک مووی بننے کے بعد باہو بلی پھر ان کو ایسا لگا کہ پروپر کیسے بری ایکٹنگ کر سکتے اور ساتھیوں کیا ریجن رہا ہوگا اس مووی کا فلاپ ہونے کا پلیس کومنٹ کیجئے اینڈیسی ترکی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب پہ ہمارے کو سبسکرائب کر لیجئے جائے ہند